بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ عمران خان کو ریموٹ کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح جہانگیر ترین اور علیم خان کو پی ٹی ای میں شامل کیا گیا تھا اسی طرح ایک بار پھر سازشیں شروع ہو گئی ہیں اور اگلے پانچ سال کے دوران پی ٹی ای کو ریموٹ کنٹرول کرنے کے لیے چودری نصار علی خان کو ایک بڑا ٹاسک سوپا گیا ہے باجوا باقیات نے اس حوالے سے انہیں کیا مشن دیا ہے اور خان کو اس مشن کی اطلاع کیسے مل گئی اور اس کا جواب انہوں نے پوٹھوہار کی سیاست میں ایک بڑا دھمکہ کر کے دیا ہے خان کے اس دھوبی پٹکے نے پورے پوٹھوہار کو اس خطے کو چودری نصار علی خان جس کا ٹھیکے دار بنا ہوا تھا اس خطے میں خان نے کیا جوابی دھوبی پٹکہ مارا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا کپتان نے ایک ہی جوابی وار میں ترین ٹو مسلط کرنے کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے اور خطہ پوٹھوہار میں اگلے عام انتخابات میں کلین سویپ کرنے کے لیے ایک بڑی بنیاد رکھ دی ہے یہ دلچسپ تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین خطہ پوٹھوہار کی ٹھیکے داری چودری نصار علی خان کے سپورٹ کر کے انہیں فی ٹی آئی میں داخل کرنے کی جو کوششیں جاری تھیں اس حوالے سے کچھ خفیہ ویڈیوز اور کچھ سیکرٹ سرگرمیوں کی تفصیلات خان تک پہنچائی گئی ہیں اور انہیں جو شک تھا جو پچھلے کئی برسوں سے انہیں شک تھا کہ چودری نصار علی خان بھی ایک طرح سے باجواہی کے علیکار ہیں اب اور باجواہی انہیں پنجاب کا وزیر علیہ بنوانا چاہتا ہے اور یہ نئی تفصیلات سامنے آنے کے بعد عمران خان کا یہ شک اب یقین میں بدل گیا ہے کہ چودری نصار علی خان بھی کمر جوید باجواہ کا اور باجواہ باقیات کا ہی ایک مہرہ تھا مہرہ ہے اور پی ٹی آئی میں داخل ہو کر وہ وہی کردار ادا کرنا چاہتا ہے کہ جو پچھلے تین چار سال تک جہانگیر ترین نے ادا کیا جو علیم خان نے ادا کیا جو چودری سرور نے ادا کیا اور پھر فیصل وابڈا نے ادا کرنے کی کوشش کی ناظرین چودری نصار علی خان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے چند ہفتے پہلے جو دوبارہ سرگرمی کی گئی تھی اس کا خان نے کوئی نوٹس نہیں لیا اور انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا واقفان حال نے جب اس حوالے سے ان سے پوچھا کہ چودری نصار علی خان اگر پی ٹی آئی میں آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بہت سیاسی فائدہ ہے تو آپ اس معاملے کو کیوں ٹال رہے ہیں تو خان نے یہ ہوش روبہ انکشافات کیے کہ چودری نصار علی خان کی پی ٹی آئی میں شمولت کے حوالے سے ان سے پچھلے چار پانچ برسوں کے دوران بار بار رابطہ کیا گیا اور خود کمر جوید باجوا نے بھی کئی بار یہ تجویز پیش کی کہ اگر آپ کو علیم خان پر اعتراضات ہیں تو آپ چودری نصار علی خان کو لے لیں اور انہیں پنجاب کا وزیر اللہ بنا دیں لیکن ناظرین خان بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلا چونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ باجوا ان کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے انہوں نے چودری نصار علی خان کو پی ٹی آئی میں لینے کی کبھی بھی حامی نہیں بھری بظاہر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ چودری نصار علی خان پی ٹی آئی میں آنے کا فیصلہ نہیں کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تو آنے کے لیے تیار تھے یہ خان ہی تھا کہ جو انہیں لینے پر تیار نہیں ہوا اور یہ کہا کہ وہ اسمان بزدار کو تبدیل نہیں کریں گے ناظرین ذرائقہ اب یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کپتان نے پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کی آلہ صفحوں میں ایک آپریشن کلین اپ کر دیا ہے اور ان کے دشمن پریشان ہے کہ اگر خان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور انہیں منظر سے ہٹایا جاتا ہے تو ان کے بعد پی ٹی آئی کی کمان کون سنبھالے گا خان کو اگر نا اہل کیا جاتا ہے تو ان کے بعد کون ہوگا جو ان کا نمبر ٹو ہوگا اس حوالے سے چودری نصار علی خان کو لا کر باجوہ باقیات پوری پی ٹی آئی کو ریموٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں لیکن یہ خواب خواب پریشان بن کر رہ گیا ہے اور عمران خان نے اپنے قریبی دوستوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ چودری نصار علی خان کو پی ٹی آئی میں نہیں لے رہے اس کٹ پتلی کو وہ نہ آج شامل کریں گے نہ کل شامل کریں گے ناظرین کپتان نے اس معاملے کا بڑا دلچسپ حال نکالا اور انہوں نے مصطفی نواز خوکھر کو گرین سگنل دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں مصطفی نواز خوکھر کے آنے کے بعد ہتہ پوٹوہار میں چودری نصار علی خان گروپ کو ساتھ لانے کی مجبوری ختم ہو گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آزم سواتی کے ایشو پر مصطفی نواز خوکھر نے ڈٹ کر پی ٹی آئی کے موقف کا ساتھ دیا اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ جلیر نوجوان پی ٹی آئی کے صفوں میں خان کا ایک اور نوجوان کمانڈر بن کر کھڑا ہوگا ناظرین مصطفی نواز خوکھر کا گروپ راول پنڈوین کے پرانے سیاسی گھرانوں میں شامل ہے ناظرین چودری نصار علی خان کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولت کے حوالے سے پی ٹی آئی کے کچھ دیگر لوگوں کو بھی تحفظات تھے شیخ رشید بھی ان میں شامل تھے جو اتحادی ہیں خان کے اس لیے اب مصطفی نواز خوکھر کو لانے کے فیصلے کی وجہ سے اور چودری نصار علی خان کو صاف جواب دے دینے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا ہے اور خطہ پوٹوہار میں کلین سویپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی ہے ناظرین جو لوگ خان کو سادہ سمجھتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دھوکہ دیا جا سکتا ہے انہیں بے وقوف بنایا جا سکتا ہے انہیں ریموٹ کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہیں چودری نصار علی خان المعروف ترین ٹو کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ کوشش ترک کر دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے اندر گھس بیٹھیوں کے ذریعے تحریک انصاف کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ سب خام خیالی ہے عمران خان اپنے قریب اب انہی لوگوں کو لا رہے ہیں جو ان کے مخلص ساتھی ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ اگلے عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی جو نئی ٹیم سامنے لائے گی ان میں گھس بیٹھیے نہ ہونے کے برابر ہوں گے ان میں باجوا کی باقیات کی جو کٹ پتلیاں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی اور جو ریموٹ کنٹرول لوگ ہوں گے وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے اور پھر کپتان کے ایجنڈے پر ان کی پوری ٹیم اجتماعی جوش و جذبے کے ساتھ عمل کرے گی اور ملک کی تقدیر بدلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی ناظرین چودری نصار علی خان کے حوالے سے کپتان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اس پر آپ کے تاثرات کیا ہیں کومنٹس سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اس حوالے سے جو مزید ڈویلمنٹس ہوں گی ہم ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی